بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پھر سے وہی پرانی باتیں ڈیل ہو رہا ہے ڈیل ہو رہا ہے میاں صاحب آ رہے ہیں میاں صاحب کی تیاری ہے اور پھر بعض نون لیگی یہ کہتے ہیں کہ ڈیل تو اس طرح ہو رہا ہے کہ جو لوگ پہلے عمران خان کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے آج وہ میاں صاحب کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں شرمناک باتیں پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ چار سیاستدان ایک طاقتور شخصیت کو ملے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے میڈیا میں کیا پرابلم ہے کہ سوائے منگھڑت کہانیوں کے ہم اور کچھ بھی لوگوں کو نہیں بتا سکتے اگر میاں صاحب کو مجرم کردانا ہے عدالت نے اگر وہ سزا یافتہ ہیں اور سزا ختم نہیں ہوئی اگر ان کو ایک اپسکانڈر ڈیکلیئر کیا ہوا ہے عدالت نے اور وہ اگر بیٹھے ہیں لندن میں اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اپسکانڈر ہونے کے بعد تو اس میں ڈیل کی کیا بات ہے جب آنا چاہیں اپنی مرضی سے آئیں عدالت جس نے اپسکانڈر قرار دیا کیا وہ ڈیل کرے گی کیا وہ کیس نہیں سنے گی جس عدالت نے زمانت دے کے باہر بھیجا تھا کیا وہ عدالت آج یہ کہہ سکے گی کہ میاں صاحب کی سزا ختم سزا تو اس جن سے دوبارہ شروع ہوگی اور وہ سزا جو ہے وہ موجود ہے لیکن اس کا کیا کریں کہ ہمارا میڈیا ہر وقت عوام کو بے وقوف بنائے رکھتا ہے ایک مقمت سے میں ڈالے رکھتا ہے ایک چکر چلا کے ایسا کنفیون پیدا کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اگر آپ ڈیل کی باتیں کریں تو مجھے اس میں سب سے زیادہ جو غلط چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو گسیٹا جاتا ہے حالانکہ میرے نکتہ نگاہ میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عدالتی کاروائی کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس سے کہ عدالت کی دیویس سدار رکھ جائے وہ جو کچھ کرنا ہے عدالت نہیں کرنا اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ پلٹیکل پارٹیز اور لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کسی اور کی مدد کی ضرورتی نہیں ہے ان کی طاقت ان کا پیسہ ہے جو انہوں نے بیپناہ بنائے ہوا اور اس سے وہ جو جاہیں جس کو چاہیں اس ملک میں خرید لیں وہ ان کی خدمت کرے گا ان کے لیے کام بھی کرے گا یہاں پہ اگر ہم لاہور ہائی کورٹ کا دیکھیں تو وہ تو ایک مزاق بن چکا تھا لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ جو کچھ کہا جاتا تھا اور جو کچھ لکھا جاتا رہا خاص طور پہ جب پچھلے قاسم خان جب تھے اس کے چیف جسٹس تو اس میں تو کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نظر نہیں آتا تھا لیکن میڈیا اور ہمارا باز طبقہ ایسا ہے جو کہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو افواج پاکستان کو نشانہ بناتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اسی میں ان کی مردانگی ہے اسی میں ہی ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہے تو ان کا بھی روزگار چلتا رہے گا لیکن وہ نہیں یہ سمجھتے کہ اس سے آپ ملک کا ملک کے دفاع کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اب اسی زمن میں اگر آپ دیکھیں تو باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی کہانی شروع کی ہوئی ہے اس کو جوڑا جاتا ہے میاں صاحب کی آنے کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈیل ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ آپ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے اور اس کے بدلے میں میاں صاحب کے معاملات جو ہیں وہ سلجھا دیا جائیں گے میں نے جیسے پہلے کہا میاں صاحب کے معاملات سلجھیں گے عدالتوں کے ذریعے سلجھیں گے یا بگڑیں گے اس میں میرا نہیں خیال کہ باجوہ صاحب کو مدد کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف جہاں تک میں نے پتا کیا چیک کیا یہ بات بھی حقیقت ہے کہ باجوہ صاحب نے یا کسی نے کوئی انڈیکیشن نہیں دی اس بات کی کہ انہیں ایکسٹینشن چاہیے اور میرا اپنا میری اپنی سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشن اب ان کو لینے بھی نہیں چاہیے چھ سال بڑا عرصہ ہے آج سے تین سال یا دو ڈھائی سال پہلے جب ان کو ایکسٹینشن دی گئی تو اس وقت کچھ ملک کے حالات ایسے تھے ایک طرف ٹرمپ امریکہ میں بیٹھے تھے ان سے بات چیز چل رہی تھی کشمیر کا ایشو اس وقت ٹاپ پہ تھا کشمیر میں بہت ساری وائیلیشنز ہو رہی تھی ہمارے بارڈرز پہ حالات بہت خراب تھے اور اس وقت ٹیررزم بھی بہت بڑے پیمانے پہ جاری تھا بہت سارے سلیپر سیل ملک کے مختلف حصوں میں تھے جنرل باجوہ نے بڑے تندہی سے رد الفساد کا آپریشن لانچ کیا ہوا تھا وہ اس کو تکمیل تک لے جانا تھا جو بڑی حد تک کامیاب ہو چکا ہے فینسنگ کامیاب ہو چکی ہے لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ کوئی ایکسٹینشن کا قصہ ہے اور اگر ہو بھی اگر کہیں سے بات بھی ہو تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والوں میں تو میں خود ہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم چلتا رہنا چاہیے اور میرٹ پہ جو بھی آگے آئے اس کو پرموٹ کرنا چاہیے ہمیشہ آرمی اپنے جنرلز کو تیار کرتی ہے ہائیسٹ رینک کے لیے اور کوئی بھی ہو آپ جس کو بھی لے کے آئیں گے اگر میرٹ پہ چونیں گے تو نہ کہیں کوئی بکرنگ ہوگی نہ کہیں کوئی اس کے بارے میں کوئی غلط باتیں کی جائیں گی نہ ہی آپ کو مایوسی ہوگی بے لاخر وہ ڈیلیور کریں گا تو اس لیے ایک تو ایکسٹینشن کی باتیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے ہمارے لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے ایکسٹینشن کا جہاں ذکر آئے اس کو رد کرنا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ مزید ایکسٹینشن اس کی ضرورت نہیں دوسری طرف سیاستانوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ افواج پاکستان کو بلا وجہ انبال نہ کریں میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ کرے کہ ان میں بھی ذمہ داری کا احساس ہو اور وہ ان چیزوں پر سازشیں کہانیاں جھوٹی بن بن کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں لیکن بھر سورت میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو شاید چلتا ہی انہی چیزوں پر ہے سو یہ کہنا کہ یہ لوگ باز آ جائیں گے وہ بڑا مشکل لگتا ہے آج ملک کے حالات اس قسم کے ہیں کہ کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے ملک اور افواہوں کی بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے حالات سمارنے کی طرف توجہ دی جائے یہاں پارلیمنٹ اپنے کھیل میں لگی ہوئی ہے حکومت اپنے طور پہ پھانسی پڑی نظر آتی ہے جو وعدے کیے وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے تو ان حالات میں افواہیں پھیلانا فضول باتیں کرنا اور غلط بیانی کر کے عوام کو غلط رستے پہ ڈالنا وہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے اگر میڈیا ہاؤسز ہمارے باقے ہی ایک تحقیقاتی جنرلزم کریں تو ان کو کھوج نکالنی چاہیے ان کرپشن کے پیسوں کی جو لوگوں کے پاس ہیں ان کو کھوج نکالنی چاہیے ان لوگوں کی جو ملک کے خلاف ساجشیں کر رہے ہیں ان کو کھوج لگا کے ان لوگوں کو بے نکاب کرنا چاہیے جو آج ملک کے جشمنوں کے عالقار بنے ہوئے ہیں کامیابی کا رستہ رب العالمین اسی قوم کو دیتا ہے جو حق کی آواز بلند کر کے اور حق کے رستے پہ چلتی ہے اگر آپ دنیاوی معاملات کو لے کے دنیاوی یعشی دنیاوی آپ کے فائدے ذاتی مفادات انہی کے چکر میں رہیں گے تو ملک ترقی نہیں کرتے ملک پنپتے نہیں ہیں بلکہ ملک جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور آج کی دنیا میں ہر طرف آپ کے دشمن موجود ہیں ہر طرف وہ اپنے پنجے کھول کے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آج آپ کمزوری دکھائیں کل آپ کو نجس طور پھوت کر کے رکھ دیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے افواہوں سے بار آنا چاہیے اپنی افواج پاکستان کو بلا وجہ سیاسی معاملات میں ملوث نہ کریں اور ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کوشش کریں ان کو ان کے اچھے کاموں پر دادے تحسین دیں تاکہ وہ آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں بہتر سے بہتر ملک کا دفاع کر سکیں آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات